السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سائی قسمیں کھائی ہیں کہیں زمین کے قسم کھائی کہیں آسمان کے قسم کھائی ان سب قسمیں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم تین کی کھائی ہے یعنی انجیر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور سورت تین باقاعدہ ایک سورت تیسوے پارہ میں ہے وَتْتِينِ وَالزَّيْتُونِ تین کے معنی ہی انجیر کی ہیں حکمہ کا اتفاق ہے کہ انجیر کے اندر بہت سارے اللہ تعالیٰ نے فوائد ڈالے ہیں بہت سارے فوائد ہیں یہ کھانے میں بھی لذیذ ہے اور بہت مفید ہے جلی ان سارے فائدوں میں سے میں اٹھارہ فائدے آپ کو گناتا ہوں نمبر ایک پتھر کی بیماری یعنی اسٹرون کی بیماری جو کڈنی میں یا پتھے میں ہو جاتی ہے اس کے لئے بہت مفید ہے نمبر دو ڈائیجیشن کے لئے بہت مفید ہے جس کو کھانا حضم نہیں ہوتا ہے اس کی اس بیماری کو اس سے ختم ہوتی ہے نمبر تین جس کا بلڈ پیشر بار بار بڑھے آتا ہے اس کے لئے بہت مفید ہے نمبر چار یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے جو بیٹ کولیسٹرول ہمارے جسوں کے اندر بڑھے آتا ہے جس سے ہارڈ اٹیک کا چانس بڑھے آتا ہے اس کو یہ کم کرتا ہے نمبر پانچ یہ مردوں کے لئے بہت مفید ہے نمبر چھے یہ چہرے پر نکھار لاتا ہے رونقیت لاتا ہے تازگی لاتا ہے نمبر سات یہ کمر کے درد میں کافی مفید ہے اس کو کھانے سے کمر کے درد سے بھی راحت ملے گی نمبر آت نہار مو اس کو کھایا جائے واسی مو کھایا جائے تو بہت اس کے فائدے ہیں نمبر نو یہ بواسیر کی بیماری کے لئے کافی فائدے مند جس کو بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے یہ قبضیت کے بعد بوافیر شروع ہوتا ہے اس میں بھی بہت مفید ہے اور نمبر دس یہ گٹھیا یعنی جوڑوں کے درد کے لئے بہت مفید ہے جن کو گٹھیا کی بیماری ہے جو انہوں کی درد ہے گٹنوں کے اندر ان سب چیزوں کے اندر بہت مفید ہے نمبر گیارہ یہ زہر کے اثرات کو کم کرتا ہے یعنی اگر آپ انجیر کھاتے رہتے ہیں تو جس کو وہ زہریلے جانور کٹ لیں تو اس کا اثر کم ہوتا ہے اور نمبر بارہ یہ سینے کے بوجھ اور پھپرے کے سوزن کو کم کرتا ہے سینے کے اندر پھپرے کے اندر سوزن ہو گیا اس کو یہ کم کرتا ہے نمبر تیرہ یہ جگر کو صاف رکھتا ہے نمبر چودہ بلغم کو نکالنے بہت مفید ہے بلغم جم جاتا ہے تو یہ پانی کے شکل بنا کر اس کے باہر نکال دیتا ہے نمبر پاتھ یہ آتوں کو نرم کرتا ہے آتوں کو نرم کرتا ہے جس کی وجہ سے جس کو قبضیت کی شکایت ہے وہ شکایت کی ختم ہو جاتی ہے اور نمبر سولہ یہ پشاپ کی پریشانی کو ختم کرتا ہے جس کو تھوڑا تھوڑا پشاپ آتا ہے یا بہت زیادہ پشاپ آتا ہے تو انجیر کھانے سے اس کی پشاپ کے پرابلم سل ہو جائیں گے انشاءاللہ نمبر سترہ یہ آتوں میں جمع ہوئے غلاست کو نکالتا ہے آتوں کے اندر جو غلاست جم جاتے ہیں اس کے لیے بہت مفید ہے کہ اس کو بھی باہر نکالتا ہے نمبر اٹھارہ یہ پرانے سے پرانی بلغم والی خانسی کے لیے بہت مفید ہے اس کو کھانے سے پرانے سے پرانے بلغم بھی پانی بنا کر اس کو باہر نکال دیتا ہے ایسے حکمانے بہت سارے فوائد اس کے گناہ ہیں ان میں سے چند فوائد تو میں نے آپ کو بتایا ہے مجھے امید تھے اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوں گے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ بہت سارے کے پرابلم سالف ہو سکتا ہے پرابلم سے وہ نجات پا سکتے ہیں اپنے خیال لگے دعاوں میں یاد دیکھیں اسلام علیکم